حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت خالد بن ولید کی بہت زیادہ شکایتیں پہنچنا شروع ہو گئیں اور اس سے پہلے بھی حضرت عمر کو یہ خیال تھا جس کی وجہ سے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو معذول کیا تھا سپا سالاری سے کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایمان ہونے لگا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور عمر کا خیال یہ تھا کہ اس سے شاید اللہ کے توقل پر بھروسہ اور اللہ کے بھروسے پر کمی واقع ہوں تو حضرت خالد بن ولید کو جنگی خدمات سے معذول کر دیا گیا اور ان کو مدینہ طلب کیا گیا تاکہ باتچیت کی جائے اس سے خاصا اختلاف پیدا ہو گیا مسلمانوں میں غم و غصہ بھی ہوا اختلاف بھی ہوا آپس میں خاصے اختلافات بھی پیدا ہو گئے لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی جو حکمات ان کو دیے گئے کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی کسی قسم کا کوئی اختلاف کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور اس اللہ کے مجاہد نے سیف اللہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے پر ترجیح دی اور حمص کے شہر میں ہی آپ نے اکیس ہجری میں انتقال فرمایا وہ آپ کے انتقال کی واقعہ تھا کہ جب اس کی اطلاع مدینہ پہنچتی ہے تو گھرگر کو رہاں مچ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی اطلاع پہنچی تو آپ خود بھی سخت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے اہل مدینہ کو اجازت دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابو سلمان کے اوپر رویا جا سکے حضرت خالد بن ولید کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ تو روح رہی ہی تھے ان کا گھوڑا اشکر جس کے اوپر تمام جنگیں انہوں نے لڑی تھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اشکر کی آنکھ سے بھی آنسو جاری تھے ایک گھوڑے کا اپنے سوار کے لیے اپنے مالک کے لیے عشق اور پیار اور محبت کا یہ منظر بہت زیادہ حیران کن تھا لوگوں کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ترقے میں صرف ہتھیار تلواریں ذریں اور نیزے نکلے اور ایک غلام وفدار جو ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا تھا اللہ کی یہ تلوار جس نے دو بڑی عظیم و شان سلطنتوں کے چراغ بجھائے رومنز و پرشن ایمپائرز کی جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی تھے جو کچھ اس نے کم آیا اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری کوئی جمعہ صحابہ باد میں قسم کھاتے ہیں کہ کوئی جمعہ ہم نے ایسا نہیں پڑا شام میں اور عراق میں کہ دو جمعہ کے درمیان ہم کوئی نئی جگہ فتح نہ کر لیتے تھے اور بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ نے اس بات کی گواہی دی اس روحانی تعلق کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا حضرت طلحہ نے ایک موقع پر یہ واقعہ بھی بیان کیا اور حضرت طلحہ ان صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عشرہ مبشرہ میں پہلے چار خلفاء سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی حضرت سعید طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمان بن عوفر عبد الرحمان اور ابو عبیدہ بن جرہ یہ دس صحابہ حضرت طلحہ نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کو بعد میں کہ ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چالیس سواروں کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا اور وہ دشمن کی بہت بڑی فوج کے نرغے میں آ گئے اور واقعی ان کی صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ اس مقام پر خالد پریشانی میں ہے جا اس کی مدد کرو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ایک لشکر لے کر گئے خالد کی مدد کی وہاں پر یہ وہ روحانی تعلق تھا حضرت خالد بن ولید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی برکت ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت خالد ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ میں مبارک کچھ ان کے بال خشار جو حج کے موقع پہ حضرت خالد نے اٹھائے تھے اپنی ٹوپی میں سی کے پھروکے اپنے سر سے لگا کے رکھتے تھے اپنے جسم سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لمس ان کے ساتھ قائم رہتا تھا اور وہ ان کی اصل طاقت تھی جس کو وہ خود اکنالج کرتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے جب وہ ٹوپی گر گئی تو آپ نے اس کے لیے پوری جنگ مسلط کی کاؤنٹر اٹیک کیا رومنز کے اوپر حملہ کیا شہید کروائے لوگ لیکن وہ ٹوپی ریکاور کی اور جواب یہی دیا کہ تم اس کو ٹوپی سمجھتے ہو یہ میری اصل قوت اور طاقت کا ساتھ چشمہ ہے اللہ اس کے ذریعے مجھے فیض و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیتا حضرت عبو بیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے میں بھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈیریکٹ کیا ان کو ہدایت دی کہ جاؤ خالد کی مدد کرو بہت بڑی دلیل ہے اور یہ قواہی حضرت اللہ کی دی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص تعلق اللہ کی اس تلوار سے تھا جس کو اللہ کی تلوار بنانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا خیر شامل دی